بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئی ایس منٹورز گریٹ سیو انجلل سائنس بک یونٹ وان پلانٹ سسٹمز کے ایم سی کیوز ریڈی ہیں وہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں تو لیسن ہم نے پھر لیا سبق کو بالکل ایک سر سائز کو بھی آپ نے دیکھ لیا ایم سی کیوز اینٹی ایس اور ایف ٹی ایس ایٹا ان کے لیے یہ جو فریش ایم سی کیوز ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں وارٹر فسٹ وان وارٹر منرلز ایر ایبزارڈ فرم سائل بائی دی پروسٹ او دیفیوزن ڈیفیوزن کے ذریعے زمین سے منرلز اور وارٹر ایبزارڈ ہوتی ہیں تو یہاں پہ وہ دیفیوزن آسموس ایز ایکٹو ٹرانسپورٹ وہ لکھیں گے تو اب دیفیوزن کو یاد کر لیں ٹھیک ہے سیکنڈ ایبزارپشن ایس ڈن ترو روٹ ہیرز ایبزارپشن کس کے ذریعے سے ہوتی ہیں روٹ ہیرز جڑوں کے جو ہیرز ہیں جڑ کے اوپر جو ہیرز ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں روٹ ہیرز تو اسی وجہ سے ایبزارپشن ہوتی ہے وارٹر برندلز نیز زائلم فلائم وارٹر برندلز کا مطلب ہے زائلم اور فلائم ٹھیک ہے کارٹیکس اس پرزن بیٹوین اپیڈرمس وارٹر برندلز کارٹیکس وہ حصہ ہے جو اپیڈرمس اور وارٹر برندلز کے درمیان موجود ہوتا ہے یعنی یہ وہ اسکولر برنڈلز ہیں ٹھیک ہے اور یہ اپی ٹرمس ہیں تو اس کے درمیان جو حصہ اس کم کہتے ہیں کارٹیکس ٹھیک ہے اچھا ٹائپس اف روٹس آر ٹو فائبرس این ٹیپ روٹس فاؤنڈ ان ویٹ اس فائبرس امپورٹنٹ ہے جو گندم میں جو جڑے پائے جاتی ہیں وہ فائبرس ہوتی ہیں ایریل روٹس آر موسٹلی فاؤنڈ ان بنیان ٹری جو ہوا میں جو تنے سے اٹھے جو جڑے ہیں وہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں بنیان ٹری میں امپورٹنٹ ہے ڈیازیز سیریلز آر دے اگزامپلز آر دے اگزامپلز آر بیشیس سٹیم تو سیریلز ڈیازیز آر دے اگزامپلز یہ مثالے ہیں ہرپس کے جو نازک پودے ہوتے ہیں ان کی مثالے کیا ہیں ڈیازیز آر دے اگزامپلز آر دے اگزامپلز ٹھیک ہے ہر بیشیس آر نائن نمبر دے پارٹ آف سٹیم وچٹور فورد اس پیت وہ حصہ جہاں پہ خوراک سٹور ہوتی ہیں سٹیم میں تنے کی بات ہو رہے تو یہ پیت ہیں اور اگر روٹ کی بات ہو جائے تو پھر کارٹک سے ٹھیک ہے لرجسٹری آف پاکستانیز بنیان بنیان پاکستان کا سب سے بڑا پودا ہے 11 نمبر دے فلیڈ پورشن آف دے لیف اس کا لیف بلیڈ لیف کا جو ہموار حصہ ہے اس کو لیف بلیڈ کہتے ہیں ٹویل پراسیس فوٹو سنتیس ٹیکس پلیس میزو فیل سیلز فوٹو سنتیس کامل کہاں پہ ہوتا ہے میزو فیل سیلز میں اچھا ٹرٹین وارٹ پروف کورنگ اور اپی ڈرمیس اس کا کیوٹیکل اپی ڈرمیس کے اوپر جو وارٹ پروف جو پانی کو اندر نہیں جانے دیتے اس لیئر کو ہم کہتے ہیں کیوٹیکل بہت امپورٹنٹ ہے گیسز موف تو سمال پورز سراخ جہاں پہ گیس کی شکل میں گیس اور پانی کی ایک چینج ہوتی ہیں اس کو کہا کہتے ہیں سٹومیٹا جو سٹومیٹا ہے اس کے ذریعے سے گیس وہ اندر اور باہر نکلتی ہیں سٹومیٹا ہے گارڈ سیلز سٹومیٹا ہے تو اس کے اوپر یہاں پہ بھی ایک گارڈ سیل ہے اور یہاں پہ بھی ایک گارڈ سیل ہے ٹھیک ہے تاکہ یہ بند اور کل سکے مومنٹ آف میٹیریل فرام اون پلیس ٹو انہیر اس کا ٹرانسپورٹیشن ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزوں کا حرکت کرنا یا جانا اس کو ہم ٹرانسپورٹیشن کہتے ہیں نیٹورک آف ٹیوبز ایکٹ اس ٹرانسپورٹ سسٹم از آئلم ان فلوئیم وہ نیٹورک وہ جال جو پائپ کی جال ہے جس میں ٹرانسپورٹ سسٹم یعنی ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو وہ آئلم ہے اور فلوئیم یعنی زائلم سے پانی کا اوپر جانا ہوتا ہے اور فلوئیم کا لیو سے ہر طرف ان ٹیوبز پائپ نوما شکل ہوتا ہے پائپ نوما اس لیے ہوتا ہے کہ ایک خلیہ دو خلیہ تین چار پانچ چھ ایک پائپ سا بنا دیتا ہے تو اس میں حرکت ہوتی ہے پانی کی اور دوسرا پائپ جو خوراک کی ہیں اس میں خوراک کی مومنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹرانسپورٹ آف وارٹر اینڈ منرلز فرام روٹس ٹو آل پارٹس اس ڈن بائی زائلم میں نے بتا دیا کہ زمین سے پانی کو اوپر پودے کے ہر حصے میں پہنچانا یہ زائلم کا کام ہے اینول رنگز آر فارمڈ ان ٹرنک فرام زائلم یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں جو ہر سال پودے میں اس طرح رنگز بنتے ہیں تنے میں اس کو ہم کہتے ہیں اینول رنگز تنے میں اس طرح کے رنگز آپ نے دیکھے ہوں گے یہ زائلم سے بنتے ہیں یعنی ایک سال جب زائلم اپنا فنکشن پر فارم کرتا ہے تو دوسرے سال یہاں پہ ایک سیکنڈ لیئر پیدا ہوتا ہے اور یہ ڈیٹ بن جاتا ہے زائلم پھر تیسرے سال یہاں پہ زائلم چوتھے سال یہاں پہ زائلم اس طرح خوراک پتوں سے ہر طرح باڈی میں ہر طرف پہنچانا یہ کس کا کام ہے فلائم کا ٹرانسپیریشن بھی کہتے ہیں پتوں سے پانی کا خارج ہونا سٹومیٹا کے ذریعے اس کو گیس کی شکل میں اس کو کہتے ہیں ٹرانسپیریشن یا ٹرانسپیریشن ٹیک ہے اچھا دمین فورس وچڈراز وارٹر اپ پلانٹ اس کال ٹرانسپیریشن پل وہ مین قوت جس کی ذریعے سے پانی اجزارب ہوتی ہے روٹس سے یہ تنا ہے یہاں پہ لیوز ہیں لیوز سے جب پانی خارج ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پہ ایک ایک فورس کرییٹ ہوگا یہاں پہ فلائم زائلم کے اوپر اور زائلم کیا کرے گا روٹس کے اوپر دباؤ ڈالے گا اور روٹس روٹ ہیرز کے اوپر اور یہاں پہ پانی ایزارب ہوں گی یاد رکھ لے یہ اس قوت اس فورس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیریشن پل جب پانی وہ زیادہ خارج ہو جائے لیوز سے تو پھر پودہ خوشک ہوتا ہے اور خوشک ہونے کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپیریشن ریٹیز ایفیکٹڈ بائی فائی فیکٹرز ایمپورٹنٹ ہیں ٹرانسپیریشن جو ریٹ ہے سپیڈ ہے وہ فائی فیکٹرز اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہیں ٹرانسپیریشن پلیٹ پیپر بہت ہی ایمپورٹنٹ ہیں وہ پیپر جو ٹرانسپیریشن کے دوران ایکٹیویٹی میں استعمال ہوتا ہے اس پیپر کو ہم کوبارڈ کلورائٹ پیپر کہتے ہیں پتے جو ہرے نظر آتے ہیں پتے جو سبز نظر آتے ہیں ہمیں وہ کلورو فیل کی وجہ سے انتہائی امپورٹنٹ پر کوسچن ہے ٹرانسپیریشن پلانٹس پرپیر فوڈ بائی دے پراسیس فوٹو سنتیسز پودے فوٹو سنتیسز کی عمل کی وجہ سے خوراک تیار کرتے ہیں ٹرانسپیریشن پلانٹس کیلئے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے نائٹریٹس کی یعنی پلانٹس میں نائٹریٹس کا بہت اہم کردار ہے پروٹینز بننے کے لئے نائٹریٹس چاہیے انیج ٹو گروپ چاہیے یاد رکھ لے اپر کلاسز میں پڑھیں گے پروٹینز کے لئے انیج ٹو چاہیے یا نائٹریٹس چاہیے مگنیشیم کے لئے کیا چاہیے مگنیشیم یعنی کلورو فیل بننے کے لئے مگنیشیم ضروری ہے جس طرح ایک بلڈنگ بنانے کے لئے برکس اور سیمنٹ اور سریعے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے پودے میں جو گرینری ہیں اور کلورو فیل کی وجہ سے ہیں اب یہ کلورو فیل تب بنے گی جب مگنیشیم پودے میں موجود ہوں گی یعنی اگر زمین میں مگنیشیم کی کمی آئے گی تو کلورو فیل پہ ڈائریکلی اثر پڑے گا 30 ویسٹ پروڈکس آف ریسپیریشن اور کاربن ڈائکسائیڈ اور وارٹر عمل تنفس کے جو فازل مادے ہیں وہ کاربن ڈائکسائیڈ ہیں اور وارٹر ہے یعنی پودے جب ریسپیریشن کرتے ہیں یا جانور جب ریسپیریشن کرتے ہیں سانس لیتے ہیں اس کے بعد گیشیس ایکچینج ہوتی ہیں اور اس کے بعد اکسیجن گلوکوز کے ساتھ رییکٹ کرتی ہیں تو اکسیجن کا گلوکوز کے ساتھ ریک کرنا ریاکٹ کرنا اس کو ہم کہتے ہیں ریسپیریشن تو اس وقت کیا ہوگی اس وقت کربن ڈاکسائل اور وارٹر ریلیز ہوگی دن کے وقت پودوں میں زیادہ تعلیف کا عمل ہوگا اب رات کے وقت ریسپیریشن ہوگی پودوں میں نارملی پودوں میں ریسپیریشن دن اور رات دونوں کو جاری رہتا ہے لیکن رات کے وقت اس کی مقدار اس کی جو سپیڈ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے 33 اورگینیلی انوالڈ ان ریسپیریشن is میٹوکانٹریہ میں نے بتا دیا پریویس لیکچر میں وہ اورگینیلی خولیے کا وہ چھوٹا حصہ ہوتا ہے یعنی ایک سکول میں ہر بندے کا اپنا کام ہوتا ہے پرنسپل کا کام الگ ہے چکیدار کا کام الگ ہے پین کا کام الگ ہے خاکروب کا کام الگ ہے خالہ کا کام الگ ہے سٹوڈنٹ کا کام الگ ہے تو یہ ایک سکول میں یہ مختلف لوگ ہیں ہر بندے کا اپنا ایک کام ہے اس طرح خولیے میں مختلف آرگینیلیز ہیں اور ہر آرگینیلی کا اپنا ایک کام ہے تو ریسپیریشن کا کام یہ کس کے ذمہ ہے یہ میٹوکانٹریہ کے ذمہ ہے اچھا دی فور رییکٹنس آف ریسپیریشن is glucose and oxygen ریسپیریشن کے عمل کے لئے کون کونسی چیزیں چاہیے ایک گلوکوز چاہیے اور ایک oxygen تو یہ دونوں مل کے کیا ہوگا ریسپیریشن کا عمل ہوگا تو رییکٹنس جو ملنے والے ہیں بنانے والی چیزیں ہیں ایک عمل کے لئے جو چیزیں درکار ہوتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں رییکٹنس تیٹی فائف وہ پروسس جس کے ذریعے سے انرجی ریلیز ہوتی ہیں اس پروسس کو ہم کہتے ہیں ریسپیریشن ٹھیک ہے تو یہ امسی کیوز ہو گئے اسمان یوسف کی طرف سے اسمان یوسف ٹھیک ہے تو ایکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ یونٹ ٹو اور اس کے جو امسی کیوز ہیں آپ کے ساتھ شیئر کرتے جائیں گے امید رکھتا ہوں آپ خوش ہوں گے آپ کی زندگی بلکل بہتر جا رہی ہوگی ہمیں بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ